سماجوادی وجہ یاترہ کے تیسے چرن کا شبھارم کرنے سماجوادی پارٹی کے راستری ادھیکش ایوام پور و مکھیونٹری اکھلیش شنگ یادو شنیوار کو گورکپور پہنچے جہاں گورکپور ائرپورٹ پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں ایوام پددکاریوں نے اپنے نیتہ اکھلیش یادو کا بھوش شواگت کیا اس دوران جو اکھلیش یادو وجہ یارتھی یاترہ پر سوار ہوئے تو پارٹی کے کارکرتاؤں نے گگن بھیدی تتھا ڈھول لگاڑے سے ان کا سواگت کیا اکھلیش یادو کے سواگت کے لیے کارکرتاؤں اور عام جنتہ نے کئی کلومیٹر تک مانر شنکھلا بنائی اس کے بعد ائرپورٹ سے سواگت کے بعد پورو مکیمنٹری اکھلیش یادو نے زیرو پوائنٹ کونی پر جن سفاہ کو سمبودیت کیا اور اس کے بعد ان کا وجہ رتھیاترہ کشنگر جنپت کے لیے روانہ ہو گیا اس دوران سماجوادی پارٹی کے راستی ادھکش اکھلیش سنگھ یادو نے کہا کہ سپاہ کی سرکار بننے پر کسانوں کو سممان دیا جائے گا فصل کا صحیح مولے ملے گا تتھا نوجوانوں کو نوکری دی جائے گی تتھا مہلاؤں کو پینسن اور سرکشہ دی جائے گی تتھا سبھی ورگوں کا سممان ہوگا انہوں نے بتائے کہ سماجوادی سرکار آنے پر کسانوں نوزوانوں بزرگوں تتھا مہلاؤں سمیت سبھی ورگوں کا دھیان رکھا جائے گا اس سمبند میں گرکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے ایڈوکیٹ سنتوس یادو پوروزلہ دیکش افدیش یادو پارٹی کے ایسٹی کے پردیش ادھکش ویاس جی گوڑ اور تتھا سماجوادی چھاتر سبھا کے پردیش ادھکش دیگ ویجائے سنگھ دیو نے کہا ہاں ہاں ہمارم 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا